کون کون سی ایپس ہیں جو آپ کا ڈیٹا چوری کر رہی ہیں تو بھائی وہ فیک ایپ نہیں ہے جی بھی وٹس اپ بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز آپ کا پرسنل ڈیٹا چوری کر رہی ہیں یا میں جی وٹس اپ کا کلر چینج کر سکوں خاص طرح پر لڑکیاں اور وہ تمام چیزیں جو اپنے کزنز کو بھی جو وہ تصویریں شیئر کرنا پسند نہیں کرتی وہ تصویریں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے اگر آپ اس چیز سے سیکیور رہیں گے تو میرے خیال سے 50% سے زیادہ چانسز آپ کے ویسی سیکیور ہو جاتے ہیں کہ آپ کا سسٹم آپ کا موبائل ہیک نہیں ہوگا جی تو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کون کون سی ایپس ہیں جو آپ کا ڈیٹا چوری کر رہی ہیں کیونکہ بہت سی اپلیکیشنز اس وقت آپ لوگ یوز کرتے ہیں ایڈیٹنگز کے لیے یوز کرتے ہیں آن لائن ارننگ کی حوالے سے لوگ دیکھ دیکھ کے کوئی فیس بک پہ لنک شیئر کیا ہوتا ہے انہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں پلے سٹور سے ڈیفرنٹ اپس ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آن لائن ارننگ کیلئے اپس ہیں تو بہت سی اقسام کی اپس ہیں ایڈیٹنگ کی ہے آپ انٹی وائرس اپلیکیشنز ہیں انڈرویڈ کی ہی ونڈوز کی اور ڈیفرنٹ جتنی بھی آپ یوز کرتے ہیں ان سب میں جو آپ خاص طور پر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس سوشل میڈیا میں ایک سپیسیفک اٹیک ویکٹر کی یوز کیا جاتا ہے جس میں ایسی ملیشیس اپلیکیشن ایسی خطرناک اپلیکیشن وائرس والی اپلیکیشنز اپلیکیشنز بنا کر آپ کو انسٹال کروا دی جاتی ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ اپلیکیشن آپ کے موبائل میں انسٹالڈ ہے اب ہوتا کہہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر فیس بک کے اوپر ایک کسی نے پوسٹ کیا کہ یار یہ اپلیکیشن جو ہے اس سے میں نے مہینے کا پانچ ہزار پیا دس ہزار کمائیا ہے تو کائنڈلی آپ اس کو بھی انسٹال کر لیں آپ کیا کرتے ہیں آپ جاتے ہیں اور اس سے اپ کو انسٹال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہتے ہیں یوز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو پیسے نہیں دیری فیک اپ ہے تو بھائی وہ فیک اپ نہیں ہے اصل میں وہ آپ کی ساری پرسنل انفرمیشن لے چکی ہے جی بی وٹس اپ بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں ایف ایم وٹس اپ ہے اور اس طرح کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہیں وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز آپ کا پرسنل ڈیٹا چوری کر رہی ہیں اور اس لیول تک کر رہی ہیں کہ میرے پاس میرے خیال سے چار پانچ کیسز تو میرے پاس آ چکی ہیں جن میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے موبائل میں سم ڈلی ہوئی ہے انہوں نے جی بی وٹس اپ انسٹال کیا تھا اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ اس سم پر جو ان کے موبائل میں انسٹال تھی ایک وٹس اپ بن ہے اور اس وٹس اپ کو یوز کیا جا رہا ہے نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں اس وٹس اپ سے پوسٹ لگائے جا رہے ہیں اس وٹس اپ سے جو ہے وہ میسیجز کیے جا رہے ہیں لوگوں کو اور وہ وٹس اپ ہےک کس وجہ سے ہوا ہے جی بھی وٹس اپ کی وجہ سے ہوا ہے تو لوگ بہت سی نا اپلیکیشن صرف اس بات سے کہ یار مجھے فلانا فیچر مل جائے گا میں کسی کا وہ آن لائن دیکھ سکوں گا آن لائن ہوگا مجھے ناٹیفکیشن آ جائے گا صرف اتنی سی بات پہ یا میں جی وٹس اپ کا کلر چینج کر سکوں گا خاص طرح پر لڑکیاں جی پنک کلر کرنا ہے ریڈ کلر کرنا ہے وہ کلر چینج کرنے کے چکر میں اپنی تمام پرسنل تصویریں ویڈیوز ہر چیز چیٹ ہر چیز وہ اپنی ضائع کر بیٹھتی ہیں اور وہ تمام چیزیں جو اپنے کزنز کو بھی جو وہ تصویریں شیئر کرنا پسند نہیں کرتی وہ تصویریں ہیک ہو کر ہیکرز کے ہاتھ میں جاتی ہیں اور اس میں موسٹلی موسٹلی انڈین ہیکرز موجود ہوتے ہیں اور رشین ہیکرز موجود ہوتے ہیں چائنیز ہیکرز بھی بہت کام کر رہے ہیں اس کیٹیگری میں اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان تصویروں کو ان ویڈیوز کو ایک تو ایڈیٹ کر کے فیک پروفائلز بنای جاتی ہیں جو کہ فیس بک کے اوپر چلتی ہیں اور ان سے ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز اور ڈیفرنٹ کائنڈ آف ولیربل یعنی کہ ملیشیس ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں اب اس سب میں آپ کو کیسے سیکیور رہنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایپ جب انسٹال کرنی ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپلیکیشن پلی سٹور سے ہی ڈاؤنلوڈ ہو سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ایپلیکیشن انسٹال کرنی ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو لنک بیج رہا ہے خاص طور پر ہمارے آرمی کے اور ہماری سیکیورٹی داروں کے جو پرسنلز ہیں ان کے لیے یہ انتہائی قسم کی میں ایز ای سیکیورٹی انلیسٹ آپ کو ایک اڈوائز دے رہا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا آپ دشمن کے نشانے پر ٹھیک ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کو باتوں میں لگا کر ایک ایپ انسٹال کروا دی جاتی ہے میں یہ نہیں بات کہتا کہ وہ پلے سٹور سے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی اس میں آپ کا موبائل ہیک نہیں ہو سکتا بٹ جو پلے سٹور سے آپ نے بزاتے خود ریال پلے سٹور میں جا کے ڈاؤنلوڈ کی اس میں چانسز سمجھ لیں کہ 90% کام ہو جاتے ہیں کہ آپ کا موبائل ہیک ہو 10% چانسز رہ جاتے ہیں بٹ اگر آپ تھرڈ پارٹی سسٹم سے کہ کسی نے لنک بھیجا اور اس لنک پہ آپ نے کلک کیا وہ جی ایپ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اب آپ کو جس نے کلک کروایا وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے یار اس پہ کلک کرو اسے اوپن کرو اوپن کر کے چیک کرو اس میں کہا آپ اوپن کر کے چیک کرتے ہو تو تنہی در میں آپ کا سب کو چلا جاتا ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا نمبر دو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی کوئی دوست ہو کوئی آپ کا کزن ہو کوئی بھی شخص ہے اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ اپلیکیشن ہے اور اس کو نا یہ میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں اس میں ذرا لاؤگ ان کرو اپنا فیس بوک تو یہ کام بھی آپ نے کبھی نہیں کرنا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ اس جگہ پہ دیتے ہیں جو آپ کے دوست نے لنک بھیجا تھا کہ یار یہ ویڈیو چیک کرو ادھر آپ نے لاؤگ ان مانگ رہا تھا آپ نے لاؤگ ان کر دیا تو وہ جو یوزر نیم اور پاسورڈ تھا وہ فیس بوک کے پاس نہیں گیا یا لاؤگ ان نہیں ہوا وہ آپ کے اس دوست کے پاس چلا گیا یا اس ہیکر کے پاس چلا گیا جس نے وہ لنک بنایا تھا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو نہ تو کہیں پہ اپنی تھرڈ پارٹی کہیں سے بھی بات ادھر ختم ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی لنک آئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس لنک پہ آپ نے کلک نہیں کرے اگر آپ اس چیز سے سیکیور رہیں گے تو میرے خیال سے 50% سے زیادہ چانسز آپ کے ویسی سیکیور ہو جاتے ہیں کہ آپ کا سسٹم آپ کا موبائل ہیک نہیں ہوگا